سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم سیدنا کریم سمزمزاہ علیہ وسلم ربی کریم نے سلام کی ذاتیں کو آپ کو جامعی کمرات کی حضور کی ذات میں نے ساری صفات اور کمرات جمع کر دیئے پھر حضور کی امت میں آپ یہ کلاسیفکیشن ہوئی مختلف ڈیپارٹمنٹس بنے جو قرآن کی تعلیم دینے والے مفسر کہتا ہے حدیث کی تعلیم دینے والے محندس پر آئے اور جن کو حضور کی بارکاہ سے یہ تسکیہ کا فیض ملا وہ حضور کی امت میں صوفی کہتا ہے وَيُسَقِّئِ اپنی نکاحِ قرآن سے دنوں کو پاک کر دینا حضور کے صحابیہ حضرتِ فضالہ عزی اللہ وطالہ بیان کرتے ہیں کہ میں کفر کے اندر بہت شریف تھا اور میں نے ایک مرتبہ دوستوں کی مجلس میں یہ تیع کیا کہ آج میں اس چراغِ ہدایت کو گھلتا کیا ہوں گا رات کے پچھلے پہل ہدا کا مہروب حرمِ کارا کا دعاف کرتا ہے اور میں مہر جاؤں گا اور اس شمعِ ہدایت کو گھلتا جوں گا کہتے ہیں مجھے اس وقت تک پتہ نہ کھا اور شمع کیا مجھے جسے روشن بدا کرتا ہے کہتے ہیں میں اپنی مغر کے اندر خوچے تباہ کر کامے کے اندر چلا گیا اور میں نے کہا جب نمی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توافق قعبہ کے دوران آپ توافق کر رہے ہوں گے اور آپ پچھا ہے مبارک اندر ہوگا خوشت میری طرف ہوگی تو میں پیچھے سے رسول اللہ پر خنجر سے وار کروں گا اور اس شمعِ ہدایت کو گھل کر دوں گا لیکن کہتے ہیں حضورﷺ توافق کر رہے تھے میں نے ارانہ کیا کہ اس پھیرے کے اوپر اس شکر پر میں اپنا کام کروں گا لیکن حضورﷺ میرے پاس سے گزر کر آگے آگے کی بجائے میرے قریب آئے اور میرے قریب آئے حضورﷺ نے فرمایا آانی یا فسانہ فسانہ میرے قریب آؤ کیا کمی آئے ہو میں نے کہا کچھ نہیں حضورﷺ نے فرمایا فسانہ کیا بھی وہ بھٹ نہیں کہا کہ دوں کسر کی دردر سے نکل کر ہدایت کی راہ پر دنزل ہو جائے فسانہ کہتے ہیں کہ اس جبانِ نبوفت کے اندر اتنا چلاف تھا میرے وجود پر تب ہمیں تاریح ہو گئی خجم نیچے جا گیا اور میں شرمندگی سے شایمور ہوتا کا رہا تھا نبی کریم علیہ السلام کے میرے سیرے کے پر اس طرح دستیں مبارک رکھا اور اتنا چھنا کہا اللہ مزہد غلہ من سکرِ فسانہ اے نا فسانہ کے دل سے کفر کی سیاہی دوڑا فسانہ کہتے ہیں کہ پھر کیا تھا میرے دل سے کفر اور شرق کا حضیرہ چھچ رہا تھا اور اسلام کا عوضہ ہے اور میں نے نبی کریم علیہ السلام کے دستے اخترس کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑا اشکالو اللہ الہ اتنا باشکالو انہ کا رسول اللہ ہر میں کعبہ میں رہا کہ اللہ کسوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ انہ کے سچے رسول ہیں کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آیا تو راستے میں میری ایک دوست تھی اور میں نے اپنی دوست سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج میں تجھے بہت بڑا سرطائس دوں گا آج انتظار کرو کوئی انتظار کا نہیں تھی جب میں اس کے مقام کے پاس سے گزرا وہ اپنی بارکھونی پر آئی کہ فسانہ آ رہا ہے ابھی ابھی مجھے بہت بڑی خبر دے گا لیکن کہتے ہیں میں قریب آیا اور میری نظر جھکی ہوئی تھی میں جھکی ہوئی نظر سے جب اس کے مقام کے پاس سے گزرا اس کی پیچھے سے آواز آئی فسانہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ خنصورت نظر آ گیا ہے آپ مواتے ہیں کہ میں نے جھکی ہوئی نکاح سے کہا ہاں ہاں پہلے میں تیرے حسن کا نکوانا تھا آہ اسے جمالِ مصطفیٰ کا دیوانا پہلے میں تیری صرف کا حسین تھا آر سے میں گیسپیہ مصطفیٰ کا حسین ہو گیا ہوں اب مجھے وہ حسین نظر آ گیا ہے جس نے دنیا کے تمام حسینوں کے حسین سے بیری آفیر دیا خودنا کے جو راہ پر اور ان کے حادی بن گئے خودنا کے جو راہ پر اور ان کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسکرہ کر دیا وَيُوزَّقِیْهِمْ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تسکیہ بھی کرتے ہیں ان کے قلب کو باق بھی کرتے ہیں ان کے باطن کی صفائی بھی کرتے ہیں یقین چاہیے یہ کارجوں سے یونیورسٹوں سے لیویلیو سے علم ملتا ہے تسکیہ نہیں ملتا تسکیہ جب بھی ملے گا محمد علمی کے کسی درویش کی بارے امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم سکولر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے